تو ہم کہہ دیتے تو آل حدیث ہونے کے وجہ سے یہ کہہ ڈالا لیکن آگے بڑھ کر اس کم وقت نے یہ بات کہی یہ لوگ زندیخ ہیں مرتد ہیں یہودی ہیں نصارہ ہیں کافر ہیں کسے کہا پیرانے پیر رحمت اللہ علیہ وسلم صوفی اور شیطان چار منار مسجد کے قریب میں جو مقتبہ ہے اس مقتبے کے اندر ایک کیاشت ملا کرتی ہے کتنی جسارت آتی ہے ہمیں اپنے باپ کو پیدا کرنے والے باپ کو کچھ کہتے ہوئے ہمارا کلیجہ مو کو آ جاتا ہے امام اور موزن کو کچھ کہتے ہوئے کلیجہ مو کو آ جاتا ہے جب آدمی تقلیب کا قلادہ اور بزرگان دین کی جو چادر ہے اسے اٹھا کر پھیک دیتا ہے تو سارے اولیاء اتنی گندی باتیں کہیں کہ یہ اولیاء اکرام نعوذ باللہ ن نعوذ باللہ نعوذ باللہ کہ اگر کسی لڑکے کو دیکھتے کہ اس کے چہرے پر داڑی نہیں تو اسے لیواتت کرنے پیچھے چلے جایا کرتے یہ رنڈی باز تھے یہ شراب کے صوفی اور شیطان اور بیان کرنے والا میراجدین ربانی یہ غیر مقلدوں کے اماموں میں سے ایک امام ہے اور عالموں میں سے ایک عالم ہے آپ اس کلاشٹ کو جہ سن سکتے ہیں تو یہ بھی جو ہے غلام احمد خادی یعنی جب اس کو نبوت کا دعویٰ کرنا تھا تو اسے اسٹیج کونسا ملا یہی اسٹیج ملا غ یہاں قلادے کو اس نے نکال ڈالا اور نکالنے کے بعد یہاں سے وہ لانچ کرنے لگا اپنی نبوت کے دعوے کے لیے اپنی رسالت کے دعوے کے لیے اسی وجہ سے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب تک حیات نے صحابہ اکرام کو فرمایا کہ صلو کما رائی تمونی اسلی صحابہ تمہارا مقام کچھ بھی ہوگا ابو بکر تمہیں اللہ سلام کہلاتا ہوگا عمر تمہارا مقام کچھ ہوگا لیکن اس کا مطلب یہی نہیں کہ تم اپنی رائے سے اپنی خواہش سے نماز پڑھو کما رائی تمونی اسلی جب تک تمہاری نماز میری نماز سے میل لکھاتی ابو بکر تیری نماز بھی قبول نہیں عمر تیری نماز بھی قبول نہیں طلح تیری نماز بھی قبول نہیں میری نماز اور تیری نماز میں موافقت ہونی چاہیے جب تک حیات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو تعاقید کی اور آپ نے تین ہی زمانے کے بارے میں خیریت کی بشارت دی خیر القرونی قرنی میرا زمانہ بہترین زمانہ سماللزین یلو لہم زمانہ صحابہ کا بہت تین زمانہ اب اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو قیامت تک کے لیے چلنا ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دور مبارک میں صحابہ اکرام کی ساتھ باتچیت میں اور صحابہ اکرام کے ساتھ کلام کرنے میں معاملات کے اندر ثابت کر دیا کہ آئندہ کس طریقے سے کوئی آدمی کس کی اختدا کرنا ہے کس کی ماننا ہے اور کس طریقے سے ماننا ہے حضرت سیدنا معاز ابن جبل رضی اللہ تعالیٰ نوپو یمن کا گورنر بنا کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا تو پوچھا بیمہ تقضی یا معاز اے معاز تم کس چیز سے فیصلہ کرو گے تمہارے پاس مقدمات آئیں گے کہا بھی کتاب اللہ میں اللہ کی کتاب سے فیصلہ کروں گا اگر تمہیں اللہ کی کتاب میں یہ مسئلہ نہ ملے یہ مقدمہ نہ ملے و بسنت رسول اللہ میں حدیثوں کے اندر تلاش کروں گا پھر اس کے بعد پوچھا اگر کتاب اللہ میں ہیں مسائل لیکن آدمی کی پہنچ وہاں تک نہ ہو پائے سنت رسول اللہ میں ہیں مسائل آدمی کی پہنچ وہاں تک نہ ہونے پائے اب یہی پر غیر مخلدوں کا ایمان ختم ہو جاتا ہے حضرت سیدنا معاز ابن جبل کی وہ روایت جس کو امام ترمیزی رحمت اللہ علیہ نے حسن قرار دیا اور صحیح روایت ہے یہاں آگے بھی بات جاتی ہے اے معاز کتاب اللہ میں یہ مسئلہ نہ ملے سنت رسول اللہ میں یہ مسئلہ نہ ملے حضرت سیدنا معاز ابن جبل رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا میں صحابہ کے زندگی میں مسائل کو ڈھونڈوں گا پھر فرمایا یہ نہ ملے تو تم کیا کروگے فرمایا اب ترہی دو بھی رائی میں اشتہات کروں گا کتاب اللہ سنت رسول اللہ اور صحابہ کے عمل کو سامنے رکھ کر ایک صحابی کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گورنر بناتے ہوئے اجازت دے رہے صحابی کو اجازت دے رہے اشتہات کر لے کی تو وہی سے پتا چلتا ہے کہ صحابی کو خود جو ہے کتاب اللہ سے پورا مسئلہ نہیں مل سکتا سنت رسول اللہ سے پورا مسئلہ نہیں مل سکتا اجمعِ صحابہ سے پورا مسئلہ نہیں مل سکتا ضرورت پڑی خیاس کی ضرورت پڑی استنبھات کی اشتہات کی اللہ کے حبیبِ پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سیدنا معاز ابن جبل رضی اللہ تعالیٰ نے کو سینے سے لگا لیا تو یہ ثبوت ہے اس بات کا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے صحابی کو قرآن میں نہیں مسئلہ مل رہا ہے اور آج کے غیر مقلد کو براہ رات قرآن کے باروں میں جسے سور پاتحہ کا ترجمہ نہیں آتا ابھی یہاں پر آیا ہوا تھا عشاء کی نماز ان غیر مقلدوں کی مسجد میں جماعت کے ساتھ ادا کی جا رہی تھی اس امام کو لاکر اس کرسی کے اندر بٹائے اور کوئی عام حنفی اس سور پاتحہ کے اندر سترہ غلطیاں اس امام کے پکڑے گا تلاوت میں سترہ غلطیاں نہ تجوید ہے نہ لبو لہجہ ہے نہ وقف لازم ہے نہ سکون ہے نہ ادغام ہے نہ اظہار ہے بس آپ کوئی جو انشٹ کیا ہوا پڑھ ابھی اسی وقت اسی عشاء کی نماز کے اندر جو تلاوت نہ کر سکتا ہو ترجمہ کیسے کرے گا تفصیل کیسا کرے گا حضرتِ معاذ کو مسئلہ نہ ملے کتاب اللہ میں سنتِ رسول اللہ میں اجمائے صحابہ میں اور اس جوہے فتنے کے دور میں انگرینل سے لیوی دور طریقے سہزی و تمدن کو اپنا کر ایک حال سے مطابع کر کر اور سو تلاکے دے کر جو روح کو پھر اسے لا کر حرام کے بچے پیدا کر کر پھر یہ جوہے اشتہات کرے گا استمباد کرے گا تو اس لیے ہمارے علباء نے کہا زمانہ چونکہ فتنے کا زمانہ ہے اور زمانہ آزمائشوں کا زمانہ ہے اگر انہیں اسلاف کی اور اپنے بڑوں کی لگام نہ دی جائے تو یہ گمراہ ہو جائیں گے اس کے لیے انہوں نے آتانی کر دی کہ جوہے ایک امام جوہے مسئلہ بجائے گا تم اس کے اختلاف اور ہم یہ بھی نہیں کہتے کہ ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کہ ہم جوہے امتی ہیں یہ خام خام فرضی طور پر کچھ مسائل خود گھڑتے ہیں کہ رسول ان کے کون ہیں ابو حنیفہ کس کے باپ نے کہا یہ تحمت ہے اسلامی حکومت ہوتی تو تمہارے فیٹ پر عمر کے کونے لگائے جاتے کون سی فقہ کی کتابیں یہ بات لکھی ہوئی ہے کون سی دعوبندی علم نے کہا بریلوی علم نے کہا ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ جو ہے رسول کا مقام رکھتے ہیں پیغمبر کا مقام رکھتے ہیں یہ تو ایسے ہی ہے جو اسے آدمی پر مقدمہ دائر کر دیا گیا تو مقدمہ دائر کیا گیا تو ہندوستان کے قانون کی اور لاکی کتابوں کو انگریزی میں ترجمہ کیا گیا ہے ہنڈی میں ترجمہ کیا گیا ہے اردو میں ٹرانسلیشن کیا گیا ہے تو کوئی مدعی اور مدعالے لاکی کتابوں کو لے کر اور قانون کی کتابوں کو لے کر بغل میں مار کر مجھے پڑھنا آتا ہے مجھے سمجھنا آتا ہے جا کر مقدمہ نہیں لڑتا یہ چوڑے بھائی جامے والے غیر مقلب کو ہنی پر ہاتھ مار کر سینے پر جو ہے رکعت باندھنے والے کوئی اپنا مقدمہ خود لڑتے ہیں کسی لائر کو لیتے ہیں کسی وکیل کو لیتے ہیں اس وکیل اور لائر کو لینے کا مطلب ہرگز ہرگز کوئی یہ نہیں سمجھتا یہ وکیل قانون کا بنانے والا ہے یہ وکیل جو ہے رسول ہے یہ وکیل قانون ساز ہے بلکہ اس وکیل کو یہ سمجھتے ہیں ہم جو مسائل نہ سمجھ سکے ہم قانون کو جو نہ جان سکے یہ وکیل اس قانون کی تشریح کرنے والا ہے تفتیر کرنے والا ہے کس نے کہا ابو حنیف رحمت الرسول ہے ہم یہ کہتے ہیں سیدنا امام آزم ابو حنیف رحمت اللہ علیہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی روایتوں کی تشریح کرنے والے ہیں تفتیر کرنے والے ہیں اس کی گہرائی تک پہنچنے والے ہیں انہوں نے قیامت تک کہ آنے والے کڑوڑوں 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 مسلمانوں کی جزیات کو ایک جگہ جمع کر کر انہوں نے جوہے امت کے مسئلے کو آسان کر دیا ہے نہ نبی کا مقام رکھتے ہیں نہ رسول کا مقام رکھتے ہیں اور نہ صاحب شریعت کا مقام رکھتے ہیں خود فرضی طور پر کوئی مقدمہ گڑیں گے اور الزام ڈالیں گے ہنفی لوگ ان کو نبی بانتے ہیں ان کو رسول مانتے ہیں ہم یہ سمجھتے ہیں اور پھر وہ بھی دو خسم کے آقامات ہیں ایک آقامات تو وہ ہیں جو بالکل سمجھ میں آ جاتی ہے بات کیا سمجھ میں آتی ہے اللہ نے کہا جنت ہے اب اس جنت کو سمجھنے کے لئے کسی امام کی ضرورت نہیں ہے ہم ہنفی نہیں ہیں جنت کے سمجھنے میں ابو حنیف اور آمطلالہ کو پوچھے گے نہیں پھر جنت کیسے ہوتی ہے قبر کے عذاب کے بارے میں نبی نے بتایا ہم اس بارے میں مقلد نہیں ہیں اللہ کے نبی نے حشر کے بارے میں بتایا بتایا پانچ نمازیں پرزیں بتایا روزیں پرزیں بتایا زکاة پرزیں بتایا حجہ بیت اللہ پرزیں قوم سمود کے باقی ایک کو بیان کیا قوم آت کے باقی ایک کو بیان ہر ہر معاملے میں نہیں جائیں گے ابو انیبا تم بتاؤ تم بتاؤ ہم تمہارے چمچے ہیں تمہارے مقلد ہیں تم تشریح کرو وہ احکامات جو براہ راست کسی بھی مسلمان کے سمجھ میں آ جاتے ہیں ہر مسلمان براہ راست قرآن کا متبع ہے یہ دھوکے میں ناؤ غیر مقلد ہو کہ ہم ہر مسئلے کے اندر جو ہے ان کی ماننے والے ہیں براہ راست جو مسائل سمجھ میں آنے والے ہیں وہ مسائل ہم قرآن ہی سے لیں گے حدیث ہی سے لیں گے اور کچھ مسائل ایسے ہیں جیسے حدیثوں میں تعارض ہے ایک حدیث وہ ہے کہ جس میں قصور فاتحہ پڑھنے کا حکم دیا گیا ہے ایک حدیث وہ ہے جس میں حکم نہیں دیا گیا ہے اور یا یہ کہ مانے کے اندر مختلف قسم کے احتمالات ہیں جیسے اللہ تعالیٰ نے کلام پاک میں رشاد فرمایا وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّتْنَا بِأَنفُسِهِنَّا ثَلَاثَتَا قُرُو تلاق شدہ متلقہ عورتیں تین قرآن تک انتظار کریں گی آئندہ نکاح کرنے کے لئے اس قرآن کی تفسیر اور تشریح کیا ہے قرآن کا ترجمہ مفسرین نے حیث اور مہواری سے بھی لیا ہے اور قرآن کا ترجمہ پاکی اور تحرق سے بھی لیا ہے اب یہاں محتمل معنی ہیں اور یہاں مختلف قسم کے معنی ہیں یہاں ہم دیکھیں گے کہ سیدنا امام آزم و بنی فرحمت اللہ علیہ حضرات صحابہ کرام کے عمل کی روشنی میں تفسیر کی روشنی میں کسی ایک ترجمہ کی طرف قوم سے گئے ہیں اور کیوں گئے ہیں تو ہم وہاں پر ان کی اختدا کرتے ہیں اب اگر کوئی آدمی یوں کہے کہ جب قرآن کے دو معنی ہیں ایک تحارت کا بھی معنی ہے اور ایک حیث کا بھی معنی ہے ایک مرتبہ ایک عورت کو طلاق دو تو حیث کا معنی لے لو اور ایک مرتبہ طلاق دو تو تحارت کا معنی لے لو اور تم ایک مرتبہ رشاپی بن کر نماز پڑو رقیدین کرتے ہوئے ایک مرتبہ نیچے کر کے ہاتھ بان کیوں تاکہ تمام حدیثوں پر عمل ہو جائے ہم ایسے بھولے والے غیر مقلدوں سے کہیں گے کہ سارے حدیثیں اپنی جگہ برحق ہیں تو ہم ان سے پوچھیں گے سارے انبیاء برحق ہیں یا جھوٹے ہیں سارے انبیاء برحق ہیں آدم علیہ السلام بھی برحق ہیں یوسف علیہ السلام بھی برحق ہیں نو علیہ السلام بھی برحق ہیں حدیثیں بھی اپنی جگہ برحق ہیں لیکن عمل ایک پر ہوتا ہے تو اسی طرح ہم ان سے کہیں گے جب تم ہمیں یہ دعوت دیتے ہو ایک ایک حدیث پر ایک ایک مرتبہ عمل کر لو تاکہ تمام حدیثوں پر عمل ہو جائے ہم ان سے کہیں گے ایک مرتبہ بہن سے شادی کر لو آدم کی سنت ادا ہو جائے ایک مرتبہ باپ کا سجدہ کر لو استاد کا سجدہ کرلو یوسف علیہ السلام کے شریعت پوری ہو جائے نہیں کریں گے یہ کہیں گے صاحب نہیں وہ بات تھی اور یہ بات تھی اور ہم بھی کہیں گے یہ بات بھی اور ہے یہ بات بھی اور ہے کسی طریقے سے اللہ تعالیٰ نے کلام پاک کو جو نازل پر بایا وہ مشہور قراتیں کتنے ہیں سبات احرق سات قراتیں ہیں اور زائد بھی ہیں مشہور سات ہیں لیکن حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے ایک قرات پر اور ایک کلام پر متفق کر دیا تمام دنیا کے مسلمانوں کو ہم غیر مقلدوں سے کہیں گے جو ہمیں تانہ دیتے ہیں اتنی حدیثوں کو چھوڑ کر صرف ایک روایتوں کو لیتے ہو ضعیف روایتوں کو تمام پر تمہارا عمل نہیں ہوتا تو ایک کام کرو مصحفہ عثمانی کو بالا اتاق میرال دو غیر مقلدوں کے خبرستان میں دفن کرنے ڈالو یا کچھ بھی کرنے ڈالو فجر کی نماز میں ایک قرات کرو اثر کی مغرب میں ایک کرو پشام ایک کرو ترابی کی ایک ایک تاکہ ستارے قرآن کی خیراتوں پر عمل ہو جائے برحق ہیں نہیں ہیں ساری خیراتیں برحق ان کو جھوڑ کر ایک خیرات کو لیا گیا اسی طریقے سے ساری روایتیں برحق ہیں اور ساری روایتوں پر عمل لا ممکن ہے اس لئے راجے اور مرجو افضل اور مفضول قرار دے کر ایک طرف کی روایتوں کو لیا گیا اور سب سے بڑا تانہ جو دیا جاتا ہے میں غیر مرتب طور پر جو واقع سامنے آ رہی ان کی طرف سے الزامات ان کو رکھتے جا رہا ہو کہ ضعیف روایتوں پر فقہ حنفی کی بنیاد ہے پوری کی پوری قوی روایتیں ہم پر ہیں ان سے اگر کوئی پوچھا جائے سابق قوی روایت کسے کہتے ہے نہ اہل حدیث اہل حدیث کا مطلب یہ ہے کہ جو بات بھی کرے قرآن کی کرے حدیث کی کرے تیسری آدمی کی بات نہ کرے آدمی کی بات کرے تو اس کی تقلیف کرنے والے ہو گئے صادق سیالکوٹی کی بات کرے تو صادق سیالکوٹی کے یہ امتی ہو گئے جونہ گڑی کی بات کریں تو جونہ گڑی کے غلام ہو گئے اور نزل لبرار کی بات کریں تو اس کے یہ امتی ہو گئے اہل حدیث کہتے ہیں قرآن اور حدیث کے علاوہ کسی اور کی بات نہ کریں تو آپ دیکھیں حدیث ہی کی عنوان پر یہ لوگ جو ہے ہاتھ دھو بیٹیں گے حدیث کو حدیث کس نے کہا حدیث کو طوی کس نے کہا حدیث کو ضعیب کس نے کہا حدیث کو جو ہے مختلف جو اس کی متواطر ہیں کلاں ہیں کلاں یہ کس نے کہا یہ مشتہدین ہی تو ہیں جنہوں نے حدیث کی قسموں کو بیان کیا حدیث کی قسموں کو سمجھنے کے لیے تم نے مشتہدین کا طہارہ تو لے لیا حدیث کے مسائل جب مستمبت کی گئے بقا مرتب ہوا تو آدھا تیتر آدھا بٹیر پیسا تو بتلاو اللہ نے قرآن میں کہا کہ بخاری کی یہ روایت ہے ترمیزی کی یہ روایت ہے یہ حدیث ضعیب ہے یہ حدیث مقدو ہے اور یہ حدیث پلاں ہے مرفو ہے یہ خود مشتہدین کا اشتہاد ہے اور دوسری اہم بات جو تانہ دیتے ہیں کہ فقحرفی والے ضعیب روایتوں پر عمل کیا کرتے ہیں دیکھئے بات دراصل یہ ہے کہ ان سے یہ پوچھا جائے کہ قوی روایت کس کو کہتے ہیں تو یہ جواب دیں گے بخاری شریف بخاری شریف ہر کسی کو ان کے ماں کی گوز سے پیدا ہونے والا بچہ بخاری کے بخار کو لے کر آتا ہے صاحب ہر کسی کو بخاری شریف کا بخار لگاؤ بخاری شریف بخاری شریف یقینا اصح القتاب ابادہ کتاب اللہ تعالی صحیح البخاری ساری دنیا متفق ہے کہ بخاری شریف اللہ کی کتاب کے بعد صحیح ترین کتاب ہے لیکن کہیں سے تم یہ مسئلہ لے آؤ کہ بخاری ہی میں صحیح روایتیں ہیں اس کے علاوہ کسی اور کے اندر نہیں ہیں اور مسلم شریف کے اندر ان دو کتابوں کو سامنے رکھ کر مسلک اہل حدیث والوں نے اپنے مسلک کو اور اپنے قانون کو انہوں نے یہی سے مرتب کیا ہے تب کہ تمام مشتہدین تمام دنیا کے علماء اس بات پر متفق ہیں کہ امام بخاری کی کتاب میں کئی روایتیں زہیت ہیں ابن ماجہ جو سیہتتہ کی آخری کتاب سمجھی جاتی ہے اس ابن ماجہ کے اندر کئی روایتیں ایسی ہیں جو امام بخاری کی روایت کردہ روایت کے مقابلے میں کئی درجے زیادہ قوی ہے تو خود یہ اصول جو ہے غلط ہے کہ بخاری اور مسلم جو ہے یہ آتھارٹی ہے اسی سے ہم مسئلہ نکالیں گے ہاں صاحب چلو مان لیا تمہاری ہی وقت کو کہ تم جو ہے بخاری اور مسلم ہی کو آتھارٹی مانتے ہو تو کس حد تک آتھارٹی مانتے ہو یہی بخاری شریف ہے اور یہی مسلم شریف ہے اس سے تم نماز بھی نہیں پڑھ پا ہوگے یہی بخاری اور مسلم کے اندر اللہ اکبر کہنے کے بعد سنا کا تذکرہ نہیں ہے سنا جو سبحانک اللہمہ و بی حمد کا پڑھتے ہیں وہ نہ بخاری میں ہے نہ مسلم میں کیوں پڑھتے ہو ہماری کتابوں سے چنا کر کیوں پڑھتے ہو صاحب تمہاری بخاری تمہاری مسلم کو سینے سے لگاؤں وہیں سے پڑھو اس میں کہا ہے اللہمہ باعید بینی و بینہ خطایا اس سنا کو بخاری میں ذکر کیا ہے اور امام مسلم نے ذکر کیا ہے رکو میں جو تذویر پڑھی جاتی ہے سجدے میں جو تذویر پڑھی جاتی ہے نہ بخاری شریف میں موجود ہے نہ مسلم شریف کے اندر موجود ہے سیاستہ کی دوسری کتابوں کے اندر موجود ہے بخاری کا بخار لگا ہوا ہے تو پھر بخاری ہی سے تذویر آؤ صاحب ہماری کتابوں سے چھرا کر کیوں لے آتے ہو پھر اور بخاری پر اور مسلم پر اتنا اس درجے اعتماد ہے اسی بخاری میں اسی مسلم شریف کے اندر ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جوتے پہن کر آپ نے نماز پڑھی ہے بخاری مسلم پر عمل کرنے والے جوتے پہن کر جاؤ چار منار کے اندر آٹھ منار کے اندر تو ہم مانے کہ بخاری اور مسلم کو ماننے والے ہو اسی بخاری اور مسلم شریف کے اندر ہے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی نواتی حضرت سیدنا امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب چھوٹی بچی تھی سجدے میں جاتے تو بٹھا لیا کرتے تھے اور جب قیام میں آتے تو ان کو نیچے اتار دیا کرتے تھے بخاری میں روایت ہے مسلم میں روایت ہے کہ آپ یہ کیا کرتے تھے کرو عمل نوازیوں کو لے آؤ نہ ہو تو بچمن میں پیدا کرو نوازیوں کو تاکہ جو ہے بخاری اور مسلم کی اس حدیث پر عمل ہو جائے اسی بخاری شریف کے اندر اور اسی مسلم شریف کے اندر روایت ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک پرتبہ کھڑے ہو کر اس سنجا فرمایا ہے پیشہ فرمایا ہے باب البولی قائمہ امام بخاری نے بھی روایت کیا ہے امام مسلم نے بھی روایت کیا ہے تمہیں بخاری کا بخار اور امام مسلم کی روایت ہو پر اس درجے اعتبار ہے کیوں چھوڑتے ہو آدھا تیتر آدھا بٹے کھڑے ہو جاؤ کھڑمت ہو جاؤ دھیڑوں کی طرح چواروں کی طرح